نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد باجمات نماز ادا کرے اس کے بعد پھر مسجد میں بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے دعا کرتا رہے صفار کرتا رہے قرآن پڑھتا رہے حتیٰ کہ سورت روح ہو کر تھوڑا سا اونچہ ہو جائے یہ انتقلیباً دس بارہ منٹ پندرہ منٹ کا وقت گزر جائے سورت قتل ہوئے اور پھر وہ دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ روزانہ ان دس دنوں کے اندر بھی روزانہ اور پورے سال میں پورے سال میں آپ روزانہ یہ عجور ثواب حاصل کر سکتے ہیں حج و عمرے کا ثواب اسی طرح سے ایک اور حدیث یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی اس کی وجہ سے بھی آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا یہ دوسرا عمل ہوا اسی طرح ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو شخص گھر میں وضو کرے اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے اور مسجد کی طرف جاتے وہ اس کا کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز ادا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا ہر نماز اب آپ دیکھئے یہ دس دن ہیں روزانہ آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مردوں پر تو ویسے بھی فرض نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھنا واجب ہے باجمات نماز کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے اور کوئی بندہ اگر بغیر عذر کے فرض نماز باجمات نہیں پڑھتا مسجد میں جا کر تو وہ گناہ گار ہے لیکن آپ اگر یہ پانچوں نمازیں روزانہ مسجد میں جا کے پڑھیں اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں ہر نماز کے بدلے میں آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا تو گویا کہ روزانہ آپ پانچ مرتبہ اور اگر آپ نمازیں اشراع کو بھی ساتھ ملالیں تو چھ مرتبہ آپ کم از کم چھ مرتبہ آپ مکمل حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں بغیر ٹکٹ کے بغیر کچھ خرج کی بغیر حج عمرہ کی جو مشقتیں ہیں سفر کی وہ مشقتیں بداشت کے ان کو کرنے سے آپ مکمل حج کا ثواب حاصل کرسکیں اس سے بھی زیادہ آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جاتا ہے کس لیے جاتا ہے لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ کہ وہ کسی خیر خیر کی بات کو سیکھنے کیلئے جاتا ہے یا خیر کی بات کو سکھلانے کیلئے جاتا ہے یا سیکھنے کیلئے یا سکھلانے کیلئے جاتا ہے تو اس کو اس پر مکمل حج کا ثواب ملتا ہے اب دیکھیں یہ کتنا آپ جب بھی ایک تو آپ نماغ پڑھنے کیلئے ویسے جائی رہے ہیں آپ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں نے کوئی خیر کی بات سیکھنی ہے یا میں نے سکھلانی ہے خیر کی بات سیکھنے کیلئے ضروری نہیں کہ وہاں پر کوئی باقادر درس ہو کوئی لیکچر ہو تب آپ سیکھنے نہیں آپ خیر کی بات آپ مسجد میں جاتے ہیں کوئی کتاب پڑھی ہے اس کتاب کو اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں کوئی خیر کی بات آپ نے پڑھی آپ نے سیکھ لی اس پر آپ کو حج کا ثواب مل گیا یا آپ نے کوئی خیر کی بات کسی اپنے مسلمان بھائی کو بتلا دی اس کو سکھلا دی اس پر آپ کو حج کا ثواب ملے گا تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے عمال جو ہیں ہمیں ان میں اصل میں نیت کا استحضار جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ ان میں عمال بھی نیت ہیں آپ اگر نیت کا استحضار کر لیں کہ میں نے اس عمل کے ذریعے یہ ثواب حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑا ہی مہروان ہے شوڑے شوڑے عمال اللہ رب العزت بڑا عجر و ثواب دیتا ہے سبحان اللہ شیخ صاحب یہ آپ نے جو چند چیزیں بتائیں ہیں سبحان اللہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ان دس دنوں کے لیے نہیں ہے پورا سال ہمارے پاس یہ اوکشن ہے دوسرا انسان اگر سوچے تو اگر ان عمالوں کو دیکھے تو جنت کتنی آسان ہے انسان مطلب کہ سبحان اللہ تھوڑی سی اپنی اندر یہ سستی کو ختم کر کے اللہ سے توفیق مان کے یہ کرے تو نماز تو ہر انسان کے اوپر فرض ہے تو ایسے نہیں ہے کہ کبھی اگر جائے گا تو اس کو سواب ملے گا اس سے پانچ وقت جانا ہی جانا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں توفیق دے اور شیخ صاحب یہاں پر میرے خیال سے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بولے میں تو روز حج کرتا ہوں مالدار بھی ہے سالا کچھ ہے مجھے حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے تو حج ہوئے میں فرض جو حج ہے وہ تو پھر بھی اس کو کرنا پڑے گا جی بالکل یہ حج و عمرہ کا سواب ملے گا لیکن فریضہ حج ادا نہیں ہوگا فریضہ حج تب ہی ادا ہوگا جب آپ حج کرنے کے لئے جائیں گے یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کتنے مواقع دیئے ہیں اور حج و عمرہ کا سواب حاصل کرنے کے لئے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہیں حج و عمرہ کا سواب حاصل کرسکتے ہیں